اسلام علیکم دوستو میرا نام محمد اسان شبیر ہے اور میں بی ایس بارڈنی کا سپرڈنٹ ہوں میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ آپ کو اردگید موجود محول میں جو آپ کے پودے ہیں ان کے بارے میں آپ سے انفرمیشن شیئر کرسکو ہر ایک ویڈیو میں میں ایک پودے پر لے کر آپ سے انفرمیشن شیئر کروں گا امید کرتا ہوں میرین ویڈیو سے آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو ملے گا پودوں کے بارے میں تو آج کی اس ویڈیو میں میں جس پودے کے بارے میں بات کروں گا آئیے اس کی طرف چلتے ہیں تاکہ آپ کو اس کے بارے میں جاننے کا مقام ہی تو جس پودے کے بارے میں میں بات کر رہا تھا کہ آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے اس کا نام ہے پارثینم ہے سٹیرو فورس جس کو ہم اپنی زبان میں گاجر بوٹی کہتے ہیں اور انگلیش میں سے کیرٹ گراس یا کانگرس گراس بھی کہتے ہیں تو یہ اس کا پودہ ہے اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کافی سارے پھول لگے ہوں یہ ایک عینویل ویڈ ہے عینویل ویڈ یہ اپنی سی زندگی جو ہونسی ہے وہ ایک سال کی ہے ایک سال کے بعد یہ پودہ ختم ہوتی ہے ایک سال کے اندر اندر یہ پودہ گروھ کرتا ہے گروھ کرنے کے بعد پھول لگاتا ہے بیج مناتا ہے اور پھر ختم ہو جاتا ہے تو ہم ہائیوٹیٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو یہ وائیوٹ ہائیوٹیٹ ہے اس کا بہت ہی جگہ پہ پائے جاتا ہے اسے دھوپ میں گرمی میں یا نمی والی جگہ پہ یا پردھریلی جگہ پہ کہیں بھی جگہ پہ یہ آسانی سے اک سکتا ہے تو اگر زیادہ گرمی والی جگہ ہے مطلب 45 سائز سے سکتا ہے ٹمپریچر یہ برداشت کر سکتا ہے اور منس 10 تک بھی یہ برداشت کر سکتا ہے تو آئیے ہم اس کے لئے اس کے بارے میں اور کچھ جانتے ہیں تو اس کی جو روٹس ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ اس کا جو روٹس سسٹم اور ٹائپروس سسٹم ہوتا ہے تو ٹائپروس سسٹم ایک ایسا سسٹم ہے جس میں جو ایک مین روٹس سے ہے ایک بنیادی جڑ ہوتی ہے جو زمین کے وتیکل ہی زمین میں نیچے جاتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وتیکل روٹ ٹائپروڈ ہے یہ زمین میں صدہ نیچے جاتی ہے اس کے ساتھ بہت ساری جن série جون سے ہیں وہ اردگرد گرد نکل دی ہیں ٹھیک ہے اس کا تھائپٹوٹ سسٹم ہوتا ہ ، بہت سکی بیت ہے ، اس کی spent잖아요 اب کو جو عبریلہ اکتہ بتا کے تیام میں شام روان مکت verk طے ہوں ، بلکہ یہ ہرا ہوتا ہے ، یہاں ہے ، میرے قلیت پتے ہیں ، یہ گرین بنے پتے جنہیں ہم ٹرائیکومز کہتے ہیں ٹھیک ہے ہیلائک سٹرکچرز ہوتے ہیں جو ٹرائیکومز کہلاتے ہیں بال نمواتے ہیں پورے تنے میں بھی اور پتوں میں بھی اور پھولوں والی جگہ پہ بھی ٹھیک ہے تو اس کے کافی سارے اثرات ہیں زمین کے اوپر یہ اپنی جوڑوں سے ایسے کیمیکلز نکالتے ہیں جو اس کے گرد گرد موجود محول میں جو پودے ہیں ان کو متاثر کرتے ہیں تو اس ایفیکٹ کو ہم ہم ایلیلوپیتھک ایفیکٹ کہتے ہیں ایسا ایفیکٹ جو دوسرے پودوں پر اثر ڈالتا ہے اور ان کے گروتھ میں ان کی نشنوہ میں ان کے پھلے پھولنے میں اثر کرتا ہے تو اس کے علاوہ جو اس کا پھول ہے اس کے پھول کی بات کریں تو اس کے پھول میں فائیو فلورٹ ہوتے ہیں جو فرٹائل ہوتے ہیں تو اس کے جو یہ پھول نظر آ رہا ہے آپ کو یہ کافی سارے پھول لگے ہوئے اس میں ہر ایک پھول میں پانچ بیج بنتے ہیں پانچ سے سات بیج بنتے ہیں موسیلی اس میں جو فلاورٹ کے پانچ بیج بنتے ہیں اس کے پانچ کوننے ہوتے ہیں فلاورٹ کے تو اس کا بیج جو ساتھا ہے وہ بلیک کلر کا ہوتا ہے اور جو بیج پیدا کرنے کی اصلاحیت ہے اس میں بہت زیادہ ہوتی ہے ایک پودہ کم سے کم اس میں پانچ ہزار سے پندرہ ہزار تک بیج پیدا کر سکتا ہے اگر تو اس کا انوارمنٹ اچھا ہو جیسا کہ دھوپ بھی اس کو مناسب ملے ٹونٹی فائل سائل سیسس نم پریچر ہو اور مناسب پانی ملے تو اس کی جو ہائٹ ہے وہ 6 فیٹ تک جاتی ہے اس پودے کی تو 2.5 یا 2 میٹر تک اس کی ہائٹ جاتی ہے پودے کی اس کے علاوہ اس کا سیڈ ہے وہ تقریباً پانچ مہینے تک یا سال تک اس کا سیڈ جونس ہے وہ زمین کے اندر بینہ خراب ہوئے رہ سکتا ہے اور وہ جب اسے سوٹبل انوارمنٹ ملتی ہے یعنی کہ ایسا محول اسے ملتا ہے جس میں وہ گروہ کرے تو وہ بڑا ہو کے ایسے پودے میں ڈیویلپ ہو جاتا ہے اگر تو انوارمنٹ سوٹبل ہو تو پھر یہ 6 فیٹ تک جاتا ہے اگر دھوپ بگرہ پڑتی ہے تو پانی نہیں ملتا تو یہ پودے زیادہ بڑھانی ہوتا مگر پھر بھی یہ پودے پھول ضرور نکالتا ہے یہ اس کی صلاحیت ہے کہ یہ بیج بہت جلدی نکالتا ہے چار ہفتے کے اندر جرمنیٹ ہونے کے بعد بیج جرمنیٹ ہونے کے بعد چار ہفتوں کے اندر اندر یہ پودا بیج نکالنا شروع کردیتا ہے پھول نکالنا شروع کردیتا ہے اور پھر آگے والے چھے یا اٹھ مہینے ہوتے ہیں پھول ہی نکالتا رہتا ہے اس کے علاوہ جو اس کے کیمیکلز ہیں وہ اس کے پوری بارڈی میں صرف روٹس میں نہیں پارے جاتے ہیں یہ کافی ساری فصلوں کو افیکٹ کرتے ہیں جیسے گننے کی فصل ہے، چاولوں کی فصل ہے، کارٹن اور روئی کی فصل ہے اس کے علاوہ مروض، کوکوناٹ جونس ہے، ناریل وغیرہ ان ساری فصلوں کو یہ کافی متاثر کرتا ہے جو اس کا اللیلوکر افیکٹ جس کے مارے میں میں بات کیا تھیں جو کیمیکلز، یہ ایسیڈک کیمیکلز اپنی جونوں سے نکالتا ہے وہ کافی سارے پودوں کو افیکٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ جو اس کے سپورز ہیں جو پھولوں کی بات کر رہا تھا، اس پر جو سپورز نکلتے ہیں وہ ہوا میں سپریڈ ہو جاتے ہیں جن لوگوں کو سانس لینے میں مسئلہ آتا ہے جب یہ سپرنگ سیزن ہوتا ہے، بہار کا موسم ہوتا ہے تو اس میں جو سپورز وغیرہ ہوتے ہیں وہ سانس کے ذریعے اندر جاتے ہیں اور انفیکشن کاز کرتے ہیں، ان کو ایستھما وغیرہ ہوتا ہے تو یہ پودہ بھی جونس ہے، یہ ایستھما کاز کرنے کا باعث بنتا ہے اس کے علاوہ خواہ بھی نہیں۔ eller یا جنور umasing نے نہیں ہے، اس کو پودے بھی کسیоля میں کھاتا ہے تو کوئی بھی دشمن لا Child Cory Stream اور اس کی اتنے زیادہ بیج پیدا کرنے کی وجہ سے بہت تیزی سے پیلتا ہے اس کا روکنے کا ابھی تک کوئی bought طریقہ نہیں دریافت کیا گیا ابھی تک اس کو روکنے کا زیادہ تر جو بہترین طریقہ استعمال کیا جاتا ہو یہ ہی ہے کہ جب اس کے بیج سے نیا پودا نکلے تو اس کے بیج نکالنے سے پہلے چار ہفتوں سے پہلے پہلے اس کو اکھار کے پھینک دیا جائے تاکہ اس کو پھول نکالنے اور بیج بنانے میں مدد نہ ملے یا ٹائم نہ ملے اس کو اس کے علاوہ جو اس کا کیمیکلز کے بارے میں بتا رہا تھا تو کیمیکلز جو ان سے ہیں وہ زمین کی فرٹیلیٹی جو زمین میں زرخیز اور زمین میں زرخیزی پیدا کرنے والے جو نائٹریفائنگ بیکٹیریاز ہیں ان کی گروتھ میں ان کے نشنبہ میں بھی یہ مداخلت کرتا ہے اور ان کو اگنے نہیں دیتا اس کے علاوہ جو بھی آپ میں نے اس کے بارے میں بتایا امید کرتا ہوں کہ آپ کو کافی زیادہ یا فائدہ حاصل ہوا ہوگا تو آج کی اس ویڈیو میں اس پودے کے متعلق اتنا ہی ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگیا ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائ اپنی نیکس کے ساتھ مجھے نئے ویڈیو میں دیکھ سکیں اور اس کے بارے میں انفارمیشن جان سکیں شکریہ خدا حافظ